کہ اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمارے دل میں نبی اور ولی کی محبت کو معززان فرما دیا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اپنی دولتوں کو اپنے وقت کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ولی کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں یقیناً جو انسان بزرگوں سے محبت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے پیار فرماتا ہے وہ بندہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اپنی زندگی کے اس وقت کو اللہ کے ولی کی دربار میں حاضری کرنے کا صرف حاصل کیا یقیناً جو انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے میدانِ محشر میں اسی کے ساتھ ہش رسکا ہوگا ہم بزرگانِ دین سے محبت رکھتے ہیں ہم بہت اپنی دولتوں کو خرچ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں دربارے ولی میں حاضری کی کے لیے ہم اپنی دولت کو خرچ کیا اپنے گھر بار کو چھوڑا اور یہاں تشریف لائے مگر اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لانی کی ضرورت ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس ولی سے محبت کرتے ہیں ان کو پسند کیا ہے ہم جس کے دربار میں جا رہے ہیں انہیں پسند کیا ہے وہ چاہتے کیا ہے جب بندہ یہ دل میں سوچ لیتا ہے جب بندہ اپنے دل میں یہ تیہ کر لیتا ہے کہ ہم دربارے ولی میں جا رہے ہیں تو ہمیں فیضیاب بھی ہونا ہے ہمیں برکتے بھی حاصل کرنی ہے ہماری جو تمنا ہے اسے بھی حاصل کرنا ہے ہم کو جو چیز خواہش ہے جو دل میں تمنا ہے خواہش ہے اسے بھی ہم مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جس بزرگ کے دربار میں جا رہے ہیں اسے پسند کیا ہے یقیناً وہ بندہ کامیاب ہوگا یقیناً وہ انسان مقبول ہوگا یقیناً وہ بندے کی دل کی تمنا پوری ہوگا جو انسان یہ دل میں خواہش کر لے گا کہ اللہ کے ولی کی دربار میں ہم جا رہے ہیں انہیں پسند کیا ہے اب بندہ اپنے گھر سے چلا ہے دربارِ ولی کے لیے چلا ہے انسان اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں چلا ہے یہ تیکر کے چلا ہے ہم جا رہے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں ہم دربارِ ولی میں جا رہے ہیں اپنی تمناوں کو اپنے خیراج عقیدت کو پیش کریں گے ان کی بارگاہ میں جا کر ہم اپنی تمناوں کو پیش کریں گے کاش اگر ان کی نظر کرم ہم پہ پڑ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ آخر بزرگانے دین کو پسند کیا ہے تو سنو ذرا غور سے سمات کرو بزرگانے دین کی بارگاہ ہمیں حاضری دینے کے لیے اس سے پہلے ہم کو سوچنا ہوگا بزرگوں کو پسند ہے پیاسوں کو پانی پیلانا بزرگوں کو پسند ہے ہمیں پسند سوچنا ہوگا کہ بزرگانے دین کو پسند کیا کیا چیز ہے بزرگوں کی دربار میں جانے کے لیے عدب کی ضرورت ہے بزرگانے دین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے پیاسوں کو پانی پیلاؤ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ ننگوں کو کپڑا پہناؤ غریبوں کی مدد کرو بے سہاروں کا سہارا بنو یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان کرتا ہے کہ ہم جو دل میں تمنا لے کر جا رہے ہیں ہماری تمناوں کو پوری فرما دے اب وہ انسان چاہتا ہے کہ جو بزرگوں کو پسند ہے اس پہ عمل کیا جائے جو بزرگوں کو پسند ہے اس پہ کام کیا جائے تو بزرگوں کو پسند ہے اللہ کے ولیوں کو پسند ہے کہ انسان کو ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے آپ ذرا دیکھے تو سہے بزرگانے دین پسند فرماتے تھے پیاسوں کو پانی پیلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا گریبوں کو مدد کرنا اب ذرا دیکھو تو سہے یہ مذہب اسلام نے ہمیں وہ رتبہ عطا فرمایا ہے اے بندے ذرا سوچ تو سہی تیرا مقام کہا تھا لیکن مصطفیٰ نے تجھے ایسے مقام عطا فرما دیا اے بندہ اگر تم مٹی کو ہاتھ میں لے کر اگر سونا کہہ دے گا تو پروردگارِ عالم تیرے کہنے کی برکت سے اس مٹی کو سونا بنا دے گا مگر شرط ہے کہ ہمیں سنتِ مصطفیٰ پر عمل کرنا پڑے گا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دن کی باتیں کریں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں جو بزرگانِ دن پسند فرمایا کرتے تھے ایک دوسرے کی مدد کریں آج ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو محلے میں دھنڈھورا پیٹ دیتے ہیں فلا کو تو ہم نے مدد کر دیا اگر کسی کی ہم ہم مدد کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں ہم نے فلا کو اتنا پیسہ دے دیا ہم نے بے سہاروں کو اتنا روپیہ دے دیا لیکن خدا کی قسم کہنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے کہا ہے نیکی کر دریا میں ڈال اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ارے مدد کرنا ایک دوسرے کو اپنے مومن بھائیوں کو یہ تو ہمارا ہمیں ضرورت ہے کہ اگر کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کرو مدد کرنا اسلام نے اتنا بڑا ثواب داتا فرما دیا ہے اے بندہ اگر تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرو گے تو تجھ سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے تیرا وقار مرتبہ بڑھ جائے گا مرتبہ بڑھ جائے گا اب آپ ذرا دیکھیں یہ مدد کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ظاہری حیات کے بعد پردہ فرمانے کے بعد ایک شخص جو ہے آیا مسجد میں اور ایک صحابی رسول اعتقاح میں بیٹھے تھے وہ آنے کے بعد کہا ہمیں فلا چیز کی ضرورت ہے ہماری مدد فرما دیجئے اب وہ صحابی رسول اعتقاح سے باہر نکلنے لگے اسی اصلاح میں ایک شخص نے کہا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں حضور آپ اعتقاح میں بیٹھے ہیں باہر نکلیں گے اعتقاح کیا جائے گا حضور آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں سنو سنو ایک دوسرے کی مدد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے کتنا بڑا عذر ہے اللہ تبارک وطالہ اس بندے کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے فرماتے ہیں سنو ارے میں اعتقاح میں بیٹھا ہوں لیکن رحمت اللی العالمین نے فرمایا ہے کہ سنو اگر کسی کو اگر تم مدد کرتے ہو تو پروردگارِ عالم دس سال کے اعتقاح کا بندوں کو ثواب عطا فرماتا ہے حضرات ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین کی باتوں پر عمل کریں ہم سنتِ مصطفیٰ پر عمل کریں میرے ساتھ سب لوگ پڑھئے استغفر اللہ ربی من کل زنبی وعطبو علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم